موسیقی ظاہر جب آپ کسی سے ملتے ہیں انٹرویو کرتے ہیں تو بہت سی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں بہت سے نئی نئی باتیں جہیں وہ جنم لیتی ہیں اور سوالات اٹھائے جارے ہوتے ہیں کہ جی یہ ملاقات کیوں ہوئی کن حالات میں ہوئی کس کے کہنے پر ہوئی اس کی وجہ کیا تھی کون سا پلان تھا جس کے تحت یہ ملاقات ہوئی اور آج کل الطاف حسین صاحب جہیں وہ صحافیوں سے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں یہ ساری بہت کچھ باتیں ہیں جو کہ میں نے سوچا کہ میں اب کیونکہ آپ لوگوں نے انٹرویو دیکھ لیا ہے اور اس پر جو ریسپونس آیا ہے بہت زبردست اس پر ریسپونس آیا ہے اور اس سے متعلق میں آپ کی ایک رائے بھی جاننا چاہوں گا تجویز آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا وہ میں ویڈیو کے آخر میں جو ہے وہ آپ سے لوں گا لیکن کچھ میں آپ کو ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس ملاقات کی اس ملاقات کے دوران ہونے والی باتوں کی وہاں پر کون کون موجود تھا یہ انٹرویو جو ہے وہ کیسے ارینج ہوا کس طرح سے میں وہاں تک پہنچا یہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آج اور اس کے لیے آپ اگر اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کر پائیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے میں آپ کو اس ویڈیو کو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی یہ جو انٹرویو تھا یا ملاقات تھی یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہوئی یعنی یہ نہیں تھا کہ جی لوگ ماں پہنچیں صحافی ماں پر جائیں اور انٹرویو کریں یا پروموشن کریں الداوزین صاحب کی میرے خیال یہ ہے الداوزین صاحب کے بے شک جو ہے وہ ان پر پابندی ہے کہ آپ مین سٹریم میڈیا میں ان کو پاکستان میں نہیں دکھا سکتے مین سٹریم جو اخبارات ہیں اس میں ان کی تحریر جو ہے وہ نہیں آسکتی ان کا نام تک نہیں لیا جا سکتا لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر ان کی اپنی ایک فالوونگ ہے اور یہ جو فالوونگ ہے اس کے کچھ ثبوت جو ہیں وہ آپ میرے جو انٹرویو ہے جو میں نے الداوزین صاحب کا کیا اس میں نیچے دیا گئے کومنٹس کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ میرے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات تھی اور مجھے یہ قطعی طور پر یہ امید اتنی زیادہ نہیں تھی پتہ تو تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج بھی الداوزین صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کے نام لے وائے ہیں لیکن اتنی زیادہ سٹرونگ فالوونگ اور اتنی زیادہ محبت مودد کا اظہار جس طرح سے جو ہے وہ کومنٹس کی صورت میں اس انٹرویو کے نیچے جو کہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے اظہار کیا گیا ہے میں حیران ہوا ہوں واقعی میں حیران ہوا ہوں انٹرویو کی بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو یہ ملاقاتی کسی کے کہانے پر نہیں ہوئی مجھے انگلینڈ جانا تھا میں لندن میں جو ہے وہ مجھے کچھ ایک ایونٹ تھا وہ اٹینڈ کرنا تھا اور کچھ پرانے دوستوں سے ملاقاتیں کرنی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں ظاہر ہے انکر پرسن ہیں اور جتنا زیادہ آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ٹریول کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو معلومات ملتی ہیں اور بتانے کے لیے سٹوریز آپ کے پاس ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی خبر بھی مل جاتی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ جب میں لندن میں موجود ہوں تو پھر کیوں نہ الطاف حسین صاحب سے ملاقات کی جائے اس کے لیے میں نے رابطہ کیا مصطفی عزیز آبادی صاحب سے اور مصطفی عزیز آبادی بھائی ان کا شکریہ کہ انہوں نے انتہائی قلیل وقت میں بڑی مزید کی میں آپ کو جو ہے وہ بات شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے یہ ملاقات ممکن ہوئی انٹرویو ہوا کیونکہ میں نے جب یہ بتایا نا مصطفی عزیز آبادی بھائی کو کہ جی میں صرف اور صرف چند دنوں کے لیے ہوں کیونکہ ظاہر مصروفیت وہاں پہ تھی تو میں نے کہا کہ میرے پاس دو دن ہے اب ان دو دنوں میں اگر یہ ممکن ہے کہ الطاف حسین صاحب سے میری ملاقات ہو جائے اور میں ان کے ساتھ جو انٹرویو یا پاڈکاسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں تو میں نے مصطفی عزیز آبادی بھائی سے یہ ریکویسٹ کی ایک دن پہلے میں نے کہا کہ جی میرے پاس یہ کل کا دن ہے پرسوں کا دن اتنا مختصر ہے کہ مجھے چلے جانا ہے میری فلائٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ سلبان بھائی یہ ویسے بڑا کمہ آپ مجھے ٹائم دے رہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو جو ہے وہ یقینین کوئی نہیں کوئی اچھی خبر دوں گا کوشش میں کرتا ہوں اچھا میں نے جس دن ملاقات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا یعنی کہ خواہش کا اظہار کیا تھا اور یہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر نہیں یہ ملاقات تھی یہ میرے میرے کہنے کے اوپر میری درخواست کے اوپر ہوئی تھی کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا تو میں ملنا چاہتا تھا اور میں کچھ معاملات کچھ چیزیں اوبزر بھی کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہ ملاقات کر کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب جو الطاف حسین ہیں وہ پچھلے الطاف حسین سے کس قدر مختلف ہیں کیونکہ میری ان سے سے پہلے والے بن دوزار سترہ میں ملاقات ہو چکی ہے اور میں ان کے جو پرانا دفتر تھا ایجویر میں ہی تھا ایلیزبت ہاؤس 54-58 ایلیزبت ہاؤس اس کا فرس فلور جہاں پر میں جا کے الطاف حسین صاحب سے ملا تھا تو اس وقت کیا یعنی کہ رویہ تھا کیسا محول تھا یہ بھی میں اس ویڈیو میں اظر آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت میں اور آج یعنی کہ اب جو ملاقات ہوئی ہے اس میں میں نے کیا فرق دیکھا کیا observe کیا تو مصف عزیز آبادی بھائی جو ہیں وہ ان کا مجھے میسیج آیا فون آئی تو میں وہاں پر پہنچا وہاں پہنچ کے میں نے مصف عزیز بھائی مجھے بہار لینے کے لیے موجود تھے انہوں نے ویلکم کیا اور پھر سیدھا لے جا کے جو ہے نا وہ الطاف حسین صاحب سے ملاقات کروائی الطاف بھائی سامنے بیٹھے تھے کھڑے ہو کر بڑے زبردست طریقے سے گرم جوشی سے ملے اور یہ بھی ایک بڑا دلچسپ فرق تھا کہ جب میں 2017 میں ایلیزبت ہاؤس میں گیا تھا وہ بڑا دفتر تھا وہاں پر چہل قدمی زیادہ تھی وہاں پر چہل پہل بلکہ جو ہے وہ زیادہ تھی اور وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے کئی رہنما جو کہ اب ظاہر ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس وقت موجود تھے اور سچی بات بتاؤں ایک عجیب سا محول تھا ایک کنڈیوسف سا محول تھا اس وقت جب میں ملا تھا یعنی ایسا محول جس میں آپ مل تو رہے ہیں اگلے سے لیکن آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں ہے آپ سے بندہ یہ جو بات کر رہا ہے یا سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا میں یہ صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اور الطاف بھائی جو ہیں الطاف حسین صاحب وہ جب ان سے میرا تعریف کرایا مصطفی عزیز آبادی صاحب نے اس وقت یعنی کہ مصطفی عزیز آبادی صاحب نے دوزار سترہ میں غالباً مجھے یاد ہے وہ تصویر بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں کہ جس میں الطاف حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرمایا ہے اور میں ملاقات کر رہا ہوں میں کھڑا ہوں میرا تعریف کرا رہے ہیں میری طرف اشارہ کر کے یہ سلمان اصل ہے اچھا جی لیکن اب آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں مسلسل جو ہے نا وہ میں نے دکھایا بھی کہ الطاف حسین صاحب بقاعدہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے ہیں اور بڑا شاندار انہوں نے ویلکم کیا ہے گلے لگایا ہے میرے خیال ہے بس وہ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر رہ گئی کچھ میں نے جو ہے وہ جو ابزرف کی ہیں چیزیں وہ میں یقیناً شیئر کروں چاہ میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں تو مجھے بتائے گا کہ کیونکہ آپ کا ٹائم تو ساڑھے تین مجھے کا تھا اور جو دوسرے دو مہمان تھے جن میں سے ایک ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ صاحبہ ملٹری انکوپریٹڈ کتاب ان کی بڑی مشہور سبنی پر رکھی ہوگی وہ اور مرتضی صلنگی صاحب جو کہ سینئر صاحبی ہیں بی بی سی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں تو وہ وہاں پر موجود تھے پہلے سے اب وہ ملاقات کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے میں بھی وہاں پر ظاہرہ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھا میں نے انٹریو بھی کرنا تھا تو اس دوران میں علطاف صاحب نے مجھے کہا علطاف بھائی نے کہا کہ جی سلمان بھائی آپ تشریف رکھیں بیٹھیں بس میں دو منٹ میں فری ہو جاؤں پھر اس کے بعد ہم انٹریو کرتے ہیں میں ابھی جا کے بیٹھا ہی تھا ملصفہ بھائی سے میں کچھ باتیں دسکس کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ پہلے جو ہے وہ الیزبت ہاؤس بڑا دفتر آنا جانا اور اب بالکل ایک almost 10 مرلے کا گھر چھیک ہے یعنی اگر ہم پاکستان سے اگزامپل لیں یا یوں کہلیں کہ شاید 120 گھر کا جو کراچی میں گھر ہوتا ہے ایسا یعنی کہ یا 240 گھر کا 240 گھر کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر جس میں محض شاید تین چار کمرے ہوں ڈرائنگ روم ڈائننگ روم اسی کے اندر وہ پورا آفیس بنا ہوئے گراؤنڈ فلور کے اوپری اور میں بھی یہ باتیں کری رہا تھا پوچھا تھا سارا سے کچھ کے ایک دم مجھے کسی نے کہا جیلتہ بھائی بلا رہے ہیں میں اٹھ کر جو ہے وہ جیسی گیا تو ہلتہ بھائی نے کہا کہ بھائی انٹرویو تو ہم کریں گے لیکن پہلے آپ کھانا گائیں ہمارے ساتھ وہ جو ان کا ایک انداز ہے بڑا زبردست دلچسپی سنگ انداز ہے تو خیر میں بیڑی ہوں ہاں پہ اب مطسل سلنگی صاحب آشاء صدیقہ صاحب ہم آبر موجود اور اتنی دیر میں ایک جناب اتنی بڑی ڈش جو ہے نا وہ اٹھا کے تھال جیسے ہوتا نا بادساؤں کے زمانے میں ہم سنتے تھے نا کہ جی تھال کے اندر کھانا آ رہا ہے بالکل ویسے ہی ایک تھال تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ظاہر ہے وہ مہمان نوازی تو انہوں نے کرنی تھی تو اس کے لیے انہوں نے کہیں سے کسی جو ہے وہ یعنی ریسٹران سے کسی شیف سے بڑا زبردست وہ ایک ڈش بنوائی تھی جس کے اندر سب ہی کچھ تھا ایک تھال پہ اور بلکہ میرا وہ جملہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس میں میں نے کہا کیونکہ اس میں مرغی بھی تھی اس میں چاول بھی تھے انڈے بھی تھے اس میں جو ہے وہ پورا بکرا تھا سالم بکرا سب کچھ تھا تو میں نے علتاہ حسین صاحب سے کہا میں نے کہا علتاہ حسین صاحب سے کہا تو ایک کہکہ لگا بڑا دلچسپ قسم کا تو یہ گفتگو ہماری جو ہے وہ مطلب یعنی چلتی رہی اس دوران جب یہ تام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا تو بات چیت ہوئی بہت ساری باتیں ہوئی جائے رہے اس دوران میں چٹکلے بھی علتاہ حسین صاحب سے جن کا اپنا انداز ہے میں نے بھی کچھ جملے بازی کی بارال وہ ایک سب ہوا وہ میں نے ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہے اور شارٹس کی صورت میں میں شیئر کرتا رہا ہوں تو بارال یہ جو یعنی کہ سیچویشن رہی اس میں میں نے یہ دیکھا میں نے یہ observe کیا کہ ماحول جو ہے وہ بدل چکا ہے تبدیل ہو چکا ہے یعنی وہ میں نے کہا نا کہ جو پچھلا ماحول تھا الیزبت ہاؤس والا میں نے سوال بھی کیا تھا انٹریوی ملتا حسین صاحب سے تو وہ جو پہلے ایک ماحول تھا وہ یک دم تبدیل ہوا ہے اب ایک اور بات میں کلیر کروں مجھے اس دفعہ جب ملتا تھا تو فرینڈلی محول لگا مجھے کوئی خوف جو ہے وہ مجھے نہیں فیل ہوا کہ مجھے کنڈیوسیو سا محول بلکل ہی جکڑا جکڑا سے ایسا کچھ نہیں تھا بلکل کھلا ڈولا محول تھا سب وہاں پر بڑے ہسی مزا کر رہے اچھے طریقے سے کر رہے تھے یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک کوئی بات کرے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو ایسا ٹریڈی نظروں سے دیکھیں نہیں کچھ نہیں ایسا تھا تو آئی رون نو یہ اس کی ظاہر ہے کوئی نے کوئی اس کی بھی وجہ ہوگی لیکن جو میں نے اوبزرف کیا وہ یہ چیز تھی تو بارال بڑا اچھا انٹریویو رہا اور اس انٹریویو کا فیڈاگی بڑا زبردست آیا اور میں نے بھی نوٹ کیا اوبزرف کیا کہ کسی بھی سیاسی رانوما کو آپ اس پر جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں جو مرضی کر لیں اگر تو وہ عوام میں مقبول ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی جو لوگوں کی جو پسندیدگی کا پیمانہ ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ لوگوں نے خود ہی اس لیڈر کو پسند کرنا ہے اور آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے یہ مجھے کم از کم ہلتاہ حسین صاحب کی صورت میں نظر آیا اور اب جو موجودہ حالاتیں ظاہر ہیں اس میں کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے پابندیاں لگی ہیں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا مینسٹریم میڈیا پہ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں نا وہ ان کو پسند کرتے ہیں اور یہ اس کی تزدیق کی یا اس پر جو مہر صاحب کی ہے وہ خود ہلتاہ حسین صاحب نے بھی کیا اگر ابھی تک آپ نے کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ انٹریویو نہیں دیکھا تو آپ وہ انٹریویو ضرور دیکھیں اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے دیں اور ساتھ ساتھ میں نے جو آپ سے ایک سوال کرنا تھا وہ سوال بڑا امپورنٹ ہے کہ یہ انٹریویو میں نے دو پارٹس میں لگایا تھا پارٹ بن اور پارٹ ٹو ٹھیک ہے پارٹ بن بلکل ایڈیٹ تھا اس میں کوئی ایڈیشن میں نے نہیں کیا اس کو بلکل بھی لیکن پارٹ ٹو میں مجھے کچھ ایڈیٹنگ جو ہے وہ کرنی پڑی کچھ چیزیں نکالنی پڑی اب میرا سوال یہ ہے کہ اب میں اس کو چار ہوں کہ میں تیس منٹ کا جو پورا انٹریویو ہے پورا کا پورا انٹریویو لگا ہوں تو آپ نے مجھے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ میں بتانا ہے کہ میں جو ایسا ارادہ رکھتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یہ میں لگاؤں یہ میں کروں کچھ باتیں ان کی مجھے جو ہیں وہ سمجھ لیں حضف کرنی پڑی تھی کاٹنی پڑی تھی تو وہ اب میں مکمل طور پر ان ایڈیٹڈ جو ویڈیو ہے یعنی کہ اس میں تمام جو انہوں نے باتیں کی ہیں جتنی بھی انہوں نے سخت باتیں کی ہیں کیا میں وہ لگا دوں کیا آپ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں تو یہ اس جو ہے نا یعنی کہ تجویز سے آپ مجھے ضرور آگاہ کیجئے بتائیے کہ میں یہ کروں یا نہیں کروں کومنٹ میں جا کے ضرور بتائیے پھر میں وہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگر آپ زیادہ لوگ کہیں گے پھر میں ضرور شیئر کروں گا اپنا بہت خیال رکھئے آنے والے دنوں میں ایسی ویڈیوز ایسی پاڈکاسٹ ایسے انٹریویوز لاتا رہوں گا اللہ حافظ